لیجے سنیے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اوپر نیاز بلی سر بکریہ کا بھاگ گیا رہے میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں جب سے ترلوچن کی بیل نہ لے کر بلی سر نے بکریہ کھری دی تب ہی سے اس بیچارے کو جٹنے کے لیے ترلوچن پیچ بھر رہے تھے بکریوں کے بچوں کے بڑھنے کے ساتھ گاؤں میں دھنکتہ کے لیے بلی سر کا نام بھی بڑھا لوگ ترہ ترہ کی رائے ظاہر کرنے لگے کوار کا مہینہ بلی سر کی شکرکند کی بیلیں لہ لہی دکھ رہی تھی لوگ اندازہ لڑا رہے تھے کہ اتنے من شکرکند نکلے گی بلی سر چھپر کے نیچے بکری کے دودھ میں سان کر ستو گھڑکا رہے تھے ترلوچنائے بکری کے بچے ڈھکنے کا ایک جھوہ اودھایا تھا اس پر چڑھ کر بیٹھنے کے لیے گھومے لیکن بلی سر کو ہاتھ ہلاتے دیکھ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئے ایک بڑی بڑی حق حبر ہے بلی سر بلی سر سے مسکراتے ہوئے کہا اپدیشک کی مدرہ سے ہتھیلی اٹھا کر بینا کچھ بولے آشواسن دیتے ہوئے بلی سر نے سمجھایا کچھ دیر دھیرج رکھو ترلوچن نے پوچھا بھوجن کرتے بولتے نہیں کیا گمبیر بھاو سے آنکھیں موند کر سر ہلاتے ہوئے بلی سر نے جواب دیا ترلوچن اپنی بات کا سلسلہ من ہی من جوڑتے رہے جلدی جلدی ستتو کھا کر بلی سر اٹھے پنالے کے پاس بیٹھ کر ہاتھ دھوے کلے کیے اب بیاس کے انسار جنیوں میں بندھی تانبے کی دن تک کھودنی اٹھا کر دانت کھریکا کیے پھر کلے کیے اور ایک ڈکار چھوڑ کر سر جھکائے ہوئے کوٹری کے بھی تر گئے ترلوچن دیکھتے رہے بلی سر ایک کھٹولہ نکال کر باہر لے آئے ڈال کر کہا آو ذرا سمھل کر بیٹھنا ہچکنا نہیں ترلوچن اٹھ کر کھٹولے پر بیٹھے ایک طرف بلی سر بیٹھے ترلوچن نے بلی سر کو دیکھا پھر آششارے سے آنکھیں نکال کر کہا کرنا چاہو تو ایک بڑا اچھا بیعہ ہے بیوہ کے نام سے بلی سر کی نسو میں بجلی دوڑ گئی لیکن ہندو دھرم کے انصار اسے اپیو گیتا واد میں لاتے ہوئے کہا اب دیکھتے ہی ہو ستتو کھانا پڑا ہے عورت کوئی ہوتی تو مرتی ہوئی بھی روٹی سیکھ کر رکھتی یہ تھار تھے ترلوچن گمبیر ہو کر بولے بلی سر کو بڑھا با ملا کہا گاؤں کے چار بھائیوں کا موہ ہے پڑا ہوں نہیں تو مرنے کے لئے دنیا بھر میں مجھے ٹھوڑ ہے اب یہ بھی تم سمجھاؤ کہ تب سمجھیں گے بلی سر کا پورش جگ گیا انہوں نے کہا بنگال گیا تھا چاہتا تو ایک بیٹھا لیتا لیکن باپ دادے کا نام بھی تو ہے سوچا کون ناک کٹ آئے تمہیں لوگ کہتے بلی سر نے باپ کے نام کی لٹیا دوبا دی بلی سر اپنی بھومکہ سے ایک وشائے پر نہیں آ سکتے تھے آنے کے لئے بڑھ کر پھر ہٹ جاتے تھے ترلوچن نے کہا سارا گاؤں تمہاری تعریف کرتا ہے گاؤں ہی نہیں گوین بھی کہ بلی سر مرد آدمی ہے بلی سر نے کہا نام کے لئے دنیا مرتی ہے اتنی محنت ہم کیوں کرتے ہیں نام ہی نہیں تو کچھ نہیں ہمارے باپ مر کر بھی نہیں مرے کیوں اور اگر ان کے پوتا نہ رہا تو ترلوچن نے کہا تمہارے جیسا سمجھدار لڑکا جن کے ہے ان کے پوتا کیسے نہ رہے گا کہہ کر ترلوچن گمبیر ہو گئے بلی سر نے کہا ماں باپ ہی دنیا کے دیوتا ہے دھرم تو رہا ہی نہ ہوتا اگر ماں باپ نہ رہے ہوتے ترلوچن نے کہا بے شک دھرم کی رکشہ ہر ایک کو کرنی چاہیے تب ہی تو دھرم کے پیچھے جان دے دینے کے لئے کہا ہے اب دیکھو کھیت میں کام کرنے گئے گھر آئے عورت نہیں بینا عورت کے بھوجن ویدھی سمیت نہیں پکتا نہ جلدی میں نہ ہاتے بنتا ہے نہ روٹی بناتے نہ کھاتے دھرم کہا رہا بلی سر اتیجت ہو کر بولی ہم تو بہت پہلے سمجھ چکے تھے اب تم ہی سمجھو کہہ کر ترلوچن نے تیسری آنکھ پر من کو چڑھایا بلی سر نے ایک دفعہ ترلوچن کو دیکھا پھر سوچنے لگے دیکھو دلال بن کر آیا ہے سوچتا ہے دنیا میں ہم ہی چالاک ہیں ابھی روپے کا سوال پیش کرے گا پتہ نہیں کس کی لڑکی ہے کون ہے ضرور کچھ داغ ہوگا ارچن یہ ہے کہ نباہ نہیں ہوتا بھوک لگتی اس لیے کھانا پڑتا ہے پانی برستا ہے دھوپ ہوتی ہے لو چلتی ہے اس لیے مکان میں رہنا پڑتا ہے مکان کی رخوالی کے لیے بیعہ کرنا پڑتا ہے مکان کا کام اس ترحیے آکر سمالتی ہے لوگ ترہ ترہ کی چیز وستووں سے گھر بھر دیتے ہیں اس ترحیے کو زیور گہنے بنواتے ہیں یوں سب جھول ہیں ڈول میں سب پول ہی پول تو ہے بلے سر کو گروائن کی یاد آئی گاؤں کے گھر گھر کا سونہ اتحاس آنکھ کے سامنے گھوم گیا اب تک وہ جھوٹ کہتے رہے یہی کارن ہے کہ بلبل کانپے میں فستا ہے ترلوچن کے گیان میں رہنے کی پرتکریہ بلے سر میں ہوئی پھر یہ سوچ کر کے اپنا کیا بگڑتا ہے اس کا مطلب معلوم کر لینا چاہیے کرون سور سے بولے ہاں بھائیہ سمجھدار تم کو گاؤں کے سب ہی مانتے ہیں خوش ہو کر ترلوچن نے کہا ایسی عورت گاؤں میں آئی نہیں سولہ سال کی آگ بھبھو کا بلے سر کو دیویوں کی یاد آگئی تھی اس لئے وچھلے تھو کر سمھل گئے کہا تمہاری آگ کبھی دھوکہ کھا سکتی ہے کہا کی ہے یہ تو نہ بتائیں گے جب بیانے چلو گے تب ہی معلوم کرو گے پہلے تو بھلدان چڑھیں گے یا اس کی بھی ضرورت نہیں بھلدان چڑھیں گے لیکن کوئی پوچھتاش نہ ہوگی تیواریوں کے ہاں کی لڑکی ہے سب کام ہماری معرفت ہوگا کس گاؤں کی ہے اتنا بتا دیا تو کیا رہ جائے گا یہ بیعہ سے پہلے معلوم ہی ہو جائے گا مگر ایک بات ہے ان کے ہم بیعہ کا خرچ نہیں بھلے مانت سے لڑکی نہیں بیچیں گے پھر خرچ تمہیں دینا ہوگا کتنا کھل کر کہتے گے تمہارے ہاں پھلدان چڑھانے آئیں گے تو ٹھہریں گے ہمارے ہاں تھال میں سات روپے رکھیں گے اور ناریل کے ساتھ ایک تھان اس میں بیس روپے کا خرچ ہے یہ تمہیں پھلدان کے دن سے سات روز پہلے دے دینا ہوگا پھر پھلدان چڑھ جانے پر ڈیڑھ سو روپے ویوائے کے خرچ کے لیے اس دن دینا پڑے گا سب ہماری معرفت بھلے آدمی ہیں نہیں نہیں بھا سکتے تم سے ہاتھ پھیلا کر لیں تو کیسے دوار کے چار سے بیہ بھات اور بڑھا برطونی تک ڈیڑھ سو دال میں نمک کے برابر بھی نہیں لیکن تمہیں بھی تو نہیں اجار سکتے کل میں تم سے بڑے بلے سر نے کہا کل میں بڑے ہیں تو بیہ پھلے گا نہیں منو باج پہی نے روپے نہ ہونے سے اتر کر بیہ کیا لڑکی بیوہ ہو گئی بھائیہ مجھے تو یہی بڑا ڈر ہے کہ کہیں در لوچن کا چہرہ اتر گیا بولے گھوڑاتے ہونا ہاتھ جتنے بڑے ہیں سب بنے ہوئے ہیں اصل میں بڑے ہیں نہیں منو باج پہی کی لڑکی نے اپنے پتی کو مار ڈالا کہتے ہیں اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی مائے کے میں ہی بگڑ گئی تھی اس لئے منو نے اس کا بیہ اتر کر کر دیا اپنے یار کے کہنے پر اس نے پتی کو زہر کھلا دیا وہ کچھ دن سے بیمار تھا دوا ہو رہی تھی کہیں اے بھی ایسا ہی مجھ پر کرے بلے سر شنکہ کی درشتی سے دیکھنے لگے کہتا تو ہوں کسی طرح کا خوف نہ کھا بچواسی میں ہوں لڑکی میں نہ داغ نہ کلنک نہ چال چلن بگڑا نہ کالی کانی لنگڑی لولی جب تم کہہ رہے ہو تو اعتبار سولہ آنے ہیں لیکن پتہ بنا جانے دس روز پہلے آئے ناتے داروں سے کیا کہوں گا ان سے یہ بھی نہیں کہتے بنتا کہ ترلوچن بھائیا جانتے اسی لئے پتہ پوچھتا ہوں دوسری بات کنڈلی بچر والے نہیں ہیں لڑکی کی کنڈلی لیاؤ میں اپنے سامنے بچروا ہوں گا لڑکی منگلی نکلی تو بے موت مرنا ہوگا بیائے کرنا ہے تو آنکھیں کھول کر کرنا چاہیے ترلوچن مند سے بہت ناراض ہوئے بولے ایسی باتیں کرتے ہو جیسے بالا کے ہو تمہارے یہاں وے نہیں آئے اور کبھی کوئی بھلمانس نہ آئے گا ہم کہتے تھے کہ بھدرا کے جیسے مارے ادھر ادھر گھومتے ہو تمہارا گھر بس جائے لیکن تم آگئے اپنی اصلیت پر مال لو تمہیں منگلی نکلے تو کون باپ اپنی لڑکی تمہیں سامنے دے گا رہی بات ناتے داری والی سو ہم تو اسے سولہوں آنے بے وکوف ہی سمجھتے ہیں بیٹے بیٹھائے پچیس روپے کا خرچ سر پر ہم تو کہتے ہیں چپ چاپ چلے چلو ویواہ کر لاؤ لڑکی کے باپ کا نام معلوم کرنا چاہتے ہو تو چلے چلو ان کا گھر بھی دیکھا لیکن تمہارا جانا شبط نہیں ہے گاؤں بھر تم دونوں کو ہسیں گے بلے سر کو کچھ وشواس ہوا لیکن روپے کی سوچ کر کٹے لڑکی کے روپ کا موہ بھی گھیرے تھا سیکڑوں کلیاں چٹک رہی تھی خوشبوڑ رہی تھی پر ترلوچن پر پورا پورا وشواس نہ ہو رہا تھا پوچھا یہاں سے کتنی دور ہے تین چار کو سوگا بلے سر نے سوچا ایک دن میں چلیں گے اور لوٹ بھی آئیں گے بکریوں کو بڑی تکلیف نہ ہو گئی پتے کٹ کر ڈال جائیں گے بولے تو چلے چلو بھئیہ دیکھ لینا چاہیے جس دن کہو تیاری کر دی جائے ترلوچن نے مطلب گانٹ کر کہا اچھا آج کے چوتھے دن چلیں گے ابھی آپ سن رہے تھے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز بلے سر بکریہا کا بھاگ گیا رہے میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں